نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین افتی سعید الرحمان سعید آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر کتہ دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوش اس خواب میں اپنے پیچھے کتے کو بھاگتا ہوا دیکھے یا کتے سے باتیں کرتے ہوئے دوستی کرتے ہوئے دیکھے یا کتے کا گوشت نوزباللہ کھاتے ہوئے دیکھے یا اس کے علاوہ اور مختلف انداز سے کتوں کو اگر دیکھے خواب میں تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں معزز سامین خواب کے اندر کتہ دیکھنے کی تعبیر ایک یہ دی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا آدمی گناہوں پر بے باگ شخص ہے یعنی گناہ کرتے ہوئے اس کو حیاء اور شرم نہیں آتی یہ گناہ کے اوپر جری اور بہادر ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا یا گناہ کا احساس اس کے دل سے ختم ہو چکا ہے تو یہ گناہوں پر بہادر ہونے کی گناہگار ہونے کے علامات اور نشانی بھی ہے اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں کتہ دیکھا کہ کتہ اس کو بھونک رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والا اس آدمی خواب دیکھنے والے کو کوئی کمینہ خسلت انسان تکلیف پہنچائے گا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیچھے کتہ بھاگا اور کتے نے اس کو کاٹ لیا یا خراش لگا لی پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کے دشمنوں کی جانب سے کوئی نقصان پہنچے گا جتنا اس نے کاٹا جتنا اس نے زخم کیا جتنی اس نے خراش لگائی اتنا اس کو نقصان اس کے دشمنوں کی جانب سے اس کو ملے گا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ کتے نے اس کو کاٹا یا کتے نے اس کو خراش لگائی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دکھنے والا ان قریب بیمار ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری پیش آ سکتی ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کتیا کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کا واسطہ کسی ایسی عورت سے پڑے گا جو اپنے قبیلے قوم اور خاندان کی بدترین ہوگی اور کمینی عورت ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کتے کا بچہ دیکھے کتے کا پلہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دکھنے والے کا ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کا عالی تناسل نہیں ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں ریوڑ والا کتہ دیکھا جانوروں والا کتہ دیکھا وہ کتہ جو جانوروں کی حفاظت کے لیے لوگ پالتے ہیں رکھتے ہیں اگر وہ کتہ اس کو نظر آیا یعنی یوں دیکھے کہ جانوروں کے ساتھ کتہ بھی چل رہا ہے ان کی رکھوالی کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بادشاہ کے طرف سے کوئی فیدہ ملے گا اور اگر کوئی آدمی خواب میں کتے کو پالتا ہوا دیکھے یا پالتو گھر میں گھروں کے اندر لوگ شوکیا پالتے ہیں کتے پالتو کتہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا دو دشمن ہوگا انتہائی ظالم ہوگا یعنی اس کا واسطہ کسی ظالم دشمن سے پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ کتے نے اس کو کٹا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کے دوست یا اس کے کسی خادم نوکر ملازم کی ماتحت کسی آدمی کی جانب سے کوئی مصیبت تکلیف پہنچ سکتی ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کتے کے ذریعے شکار کر رہا ہے کتے کے ذریعے جانوروں کا شکار کر رہا ہے جس طرح شکاری کتے جانوروں کو شکار کرتے ہیں لوگ شکار پر کتوں کو ساتھ لے جاتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کی آرزویں امیدیں تمنایں اور خواہشات پوری ہوں گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کتے کو مار رہا ہے کتے کو ڈنڈے سے مار رہا ہے یا اس کو کتے کو قتل کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اس کو کامیابی ملے گی اس کے دشمن مغلوب ہوں گے یہ ان پر غالب آئے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چوکی داری والا کتہ دیکھے جو لوگ گھروں کے اندر گھر کی حفاظت کے لئے کتے پالتے ہیں اگر وہ گھر کی حفاظت کے لئے کتہ پال رہا ہے یا خواب میں دیکھے کہ وہ کسی کے گھر کا چوکی داری والا کتہ اس کو نظر آ رہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا گھر اس کا سمان اس کے بیوی بچے محفوظ ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مقابلہ بازی والا کتہ دیکھے لڑائیوں والا کتہ دیکھے یا ریس والا کتہ دیکھے جس طرح لوگ کھیل کود والے کتے پالتے ہیں ریسلنگ کے لئے پالتے ہیں مقابلہ بازی لڑائی کے لئے پالتے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا کی عیششرت پائے گا دنیا کی لذتیں اٹھائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کتے کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا ان پر غالب آئے گا ان کو نکام کرے گا اور ان کا مال حاصل کرے گا ان سے دشمنوں سے اس کو مال ملے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ خود کتہ بن گیا ہے نعوذ باللہ اس کی شکل کتوں جیسی ہے کتوں جیسا بھونگتا ہے کتے جیسے اس کے کردار ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک نے کوئی علم دیا ہے تو اس نے اس کے قدر نہیں کی اللہ نے اس سے علم چھین لیا ہے یا اللہ پاک اس کو علم دے گا اور ایک عظیم علم عطا فرمائے گا لیکن اس کی ناقدری کی وجہ سے اللہ پاک اس سے یہ علم چھین لے گا اور یہ اس علم سے محروم رہ جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کتہ دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کا دشمن کمزور ہے طاقتور نہیں اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کتہ دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا بخیل اور کنجوس آدمی ہے یا اس کا واسطہ کسی بخیل اور کنجوس آدمی سے پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کتہ کو بھونکتا ہوا دیکھے کہ کتہ اس کو بھونک رہا ہے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کمین انسان سے گھڑیا انسان سے کوئی گھڑیا بات سنے گا نہ پسندیدہ کلام سننے کے علامت و نشانی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کتہ دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بدعت میں مبتلا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کتہ دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا چوکی دار بنے گا چوکی داری کرے گا یا اس کو چوکی دار ملے گا جو اس کے گھر دکان مکان کی حفاظت کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کتے کو پکڑا ہوا ہے اور یا کتے سے دوستی کر رہا ہے باتیں کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی کام بگڑ جائے گا یا خواب دیکھنے والا مکروز ہوگا کرزے کا شکار ہوگا کرزے میں جکڑا جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کتوں کے ساتھ رہ رہا ہے کتوں کی صحبت اختیار کے ہوئے ہر طرف سے اس کو کتے نظر آتے ہیں یا کتے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کہیں چھپ جائے گا دنیا والوں کی نظروں سے اوجل ہو جائے گا رپوش ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کتیا کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک ایسی عورت دے گا جو اس کی عزت کی فائد کرے گی اور بچے بھی خوب جنے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کتا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناومید ہو جائے گا یا کفر کرے گا یا جھوٹ بولے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کتا اس کے پیچھے بھاگا اور اس نے اس کے کپڑے کو چھینا اور اس کا کپڑا پھار دیا کپڑے کو ایسے اس کو پھٹن ڈال دی چیر دیا کہ اس نے کتے کو روٹی ڈالی ہے کتے کو روٹی کھلا رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے روزی، رزق میں، مال میں، وسط اور فراخی اور برکت آئے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کتا اس کو دے کر بھاگ گیا ہے یعنی کتا اسے ڈر کے دور ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن اس سے مطاد ہوگا اور اسے دور بھاگ جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کتیا کا دودھ پیا ہے کتے کی مادہ اور معنیس یعنی کتیا کا دودھ پیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی خوف میں، کسی واشت میں، کسی داشت میں مقتلا ہوگا اس پر کوئی بھی کسی قسم کا خوف پیش آ سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کتا اس کے قریب آیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن اس سے لالچ رکھے گا کوئی نہ کوئی امید رکھے گا